بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد عاصف آوان آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایک سال سے ساری قوم کو ٹرک کی بطی کے پیچھے لگا کر کہہ رہے تھے آئی ایم ایف سے پیسے ملنے والے ہیں مگر اب آئی ایم ایف نے صاف صاف کہہ دیا ہے کوئی پیسہ نہیں ملے گا آئی ایم ایف نے شرط رکھی ہے اگر عمران خان زمانت دے تو پھر پیسے ملیں گے آئی ایم ایف کو بھی پتا چل چکا ہے یہ لوگ دوبارہ حکومت میں تو آ نہیں سکتے اگر ان لوگوں کو پیسے دے دیے تو عمران خان کی حکومت آنے کی صورت میں ہمارے سارے پیسے ڈوب جائیں گے ان لوگوں نے ملکی خزانے کو اتنا گنگال کر دیا ہے اب تو سرکاری ملازمین کو تنخوائیں اور پنچن ملنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے جو حال یہ اس ملک اور خزانے کا کر چکے ہیں بس اللہ ہی اس ملک پر رحم کرے ورنہ ان لوگوں نے اس ملک کو تباہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی غریب کو جیتے جی مار کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں ہمیں مزید وقت دیا جائے ایک عمران خان کی دشمنی میں ان لوگوں نے پاکستان کے 23 کروڑ لوگوں سے جینے کا حق بھی چین لیا ہے ایک جنرل باجوا کی ایکسٹینشن نے اس ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے نہ عمران خان باجوا کو ایکسٹینشن دیتا اور نہ آج ملک کے یہ حالات ہوتے اس ایک سال میں لوگوں کے عقوب کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں قانون کہیں بھی نظر نہیں آرہا اگر ہماری عدالتیں وقت پر مجموع کو سزائے دے دیتی تو آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا رات برہ بجے فیصلہ دینے والی عدالتوں کی آج دن کے اجالے میں بھی کوئی بات نہیں سن رہا عدالتوں سے آنے والے ہر حکم کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے ملک میں قانون نام کی چیز کہیں بھی نظر نہیں آرہی چند طاقتور لوگوں نے اپنی ہی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے آرڈر کو مزاگ بنا کے رکھ دیا گیا ہے مسلسل انسانیت کی توہین دیکھنے کو مل رہی ہے لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر غائب کیا جا رہا ہے اپنے ہی شہریوں کے ساتھ جنوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے یہ لوگ طاقت کے نشے میں چور ہو کر ہر وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں جس کی قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں اب تو ملک کا یہ حال ہو چکا ہے باہر کے دشنوں سے زیادہ اپنوں سے ڈر لگ رہا ہے کب کس کو دہشتگرد بنا دیا جائے کب کس کے اوپر غدداری کا پرچہ کار دیا جائے کچھ سمجھ نہیں آرہا ہماری ریاست جس نے اپنی عوام کے حقوق کی مکمل خموشی سے سب کچھ دیکھ رہی ہے صرف چند لوگوں نے ملک کی جڑے کھوکلی کر کے رکھ دی ہیں جو ساری پاکستانی قوم پر اپنی مرضی کے فیصلے تھوپنا چاہ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا ملک میں ہو کیا آرہا ہے ہر بندہ پریشان اور ذہنی مریض بنا ہوا ہے کچھ طاقتور لوگوں کے غلط فیصلوں نے آج ساری پاکستانی قوم کو جیتے جی مار کے رکھ دیا ہے جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج حکمران بنے ہوئے ہیں یہ صرف اور صرف 23 کروڑ لوگوں کی بزدلی کا نتیجہ ہے جو اس طرح کے عدالتوں سے سزیاء یافتہ مجرم ہمارے اوپر حکمرانی کر رہے ہیں آج پاکستان کا بچہ بچہ ان لوگوں سے نفرت کر رہا ہے مگر یہ کرسیوں کے نشے میں چور لوگ ملک میں خانہ جنگی کروانے پر تلے ہوئے ہیں پاکستان اس وقت بہت نازک دور سے گزر رہا ہے ایک چھوٹی سی چنگاری بھی ملک میں بہت تباہی لائے گی جس کا سوچ کر بھی ڈل لگ رہا ہے لوگوں کا صبر بالکل جواب دے چکا ہے جو حال ان نائل حکمرانوں نے اس ملک کا کر دیا ہے کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے ان حکمرانوں کی غلط پالیوسیوں کی وجہ سے ساری قوم ذہنی عذیت کا شکار ہے کارخانے بند ہو چکے ہیں مزدور بیچارے بے روزگار ہو چکے ہیں پڑے لکھے لوگ ملک چھوڑکا جا رہے ہیں پیچھے بس لاہور دا پاوہ اختر لاوہ جیسے جائل ہی رہ جائیں گے پچھلے چھتر سال سے اس ملک کو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا ہے اب اس کا اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا بہت مشکل نظر آ رہا ہے اس ملک میں نفریں اتنی بڑھا دی گئی ہیں لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں جرائم پیشہ لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں شریف لوگوں کے اوپر غداری کے پرچے کٹ کر ان کو جیلوں میں بند گیا جا رہا ہے ان حکمرانوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ساری کون باغی ہو رہی ہے لوگوں کو اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل برباد ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بس جتنی جلدی ہو سکے ان نائل حکمرانوں سے جان چھڑوانا ہی اس ملک کے لیے بہتر ہے ان حکمرانوں کے ہاتھوں اس ملک کی مزید تباہی کسی صورت قبول نہیں کسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے مزید بولنے کا موقع دیجئے گا والسلام اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ